اسلام علیکم جی آج ومن آف سبسٹنس کے اس اپیسوڈ میں ہم جس شخصیت سے آپ کا تعریف کروا رہے ہیں یہ فن مصوری میں ایک بہت نمائی مقام اور نام رکھتی ہیں تو آئیے میرے ساتھ مل کر ان کو ویلکم کیجئے ملتے ہیں حجرہ منصور کے ساتھ اسلام علیکم حجرہ علیکم السلام کیسی ہیں آپ باز اللہ کا شکر حجرہ مجھے یہ بتائیے کہ جس زمانے میں آپ نے لکنو سے پڑھا اس زمانے میں تو ویسے ہی خواتین کی پڑھائی لکھائی بہت کم تھی تو کیسے آپ کی فیملی نے آپ کو اتنی دور بھیجنے اور پھر آٹھ جیسی فیل میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا ہماری فیملی تو براڈ مائنڈڈ تھی شروع سے ہی اور علیگرڈ کے پڑھے ہوئے سارے لوگ تھے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ پڑھائی میں تھے سارے لوگ تو بہت خوشی سے وہ لوگ چاہتے تھے کہ بچے آگے بڑھیں خاص کر بیٹیاں جو ہیں وہ فاطمہ جنہ کی طرح ہر جگہ پیش پیش ہوں تو ہمارے والد نے تو ہمیں کبھی کسی چیز کے لیے روکا نہیں تھا جس کا جو شوق ہے وہ ہے میں نے تھرور آٹ سائنس پڑھی تھی تو میری امی کا خیال یہ تھا کہ چونکہ چچا میڈیکل کالج میں ہے تو یہ بیٹی میری میڈیکل کالج میں رہ کے لکھنوں میں یہ ڈاکٹر بن جائے تو اس لئے مجھے انہوں نے لکھنوں بھیج دیا تھا بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو میرے نیچرل ٹیلنٹ تھے وہ مجھے نکانے کا بہت زبردست موقع ملا اور آرٹ کالج سے میں نے باقاعدہ آرٹ کی ٹریننگ لی بل اموم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں آرٹ کو سمجھنے والے کام ہیں اور آرٹ لورز بھی کام ہیں کیا یہ تاثر غلط ہے دیکھیں آرٹ بھی ایک لینگویج ہے تو اس لینگویج کو پڑھانے والے بھی تو ہونے چاہیے تو جیسے جیسے یہ فیلڈ فلورش ہوئی ہے تو بہت کافی تعداد ایسی ہے جو کہ آرٹ کو پہشاننے لگی ہے سمجھنے لگی ہے اور اس زبان کو بولنے لگی ہے نہیں آرٹس بن گئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ آرٹسٹ کے لیے سپیس ہے یا کریئیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں نہیں آرٹسٹ کی بڑی قدر ہے بڑے قدردان لوگ ہیں یہاں پہ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آرٹ بہت مہنگا شوق ہے کوئی مہنگا شوق نہیں ہے ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کے آرٹس جو ہے نئی سے نئی کرییشن سامنے لاسکتا ہے تو اس کو صرف انکریجمنٹ کی ضرورت ہے اور اس میں جیسے کہ ایک انسی اے اس طرح سے ہر جگہ آرٹ کالیج آرٹ ڈپارٹمنٹ ہیں اب تو ہر جگہ آرٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے اور پورے پاکستان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں آرٹ نہیں ہو رہا ہے تو آخر لوگ پسند کر رہے تب ہی تو ہو رہا ہے گزشتہ بہتر سالوں میں ہم نے گنی چنی مصورہ خواتین بنائی ہیں اس کی کیا وجہ ہے بھئی کوئی وجہ سب ہی کو پتا ہے کہ مینمیٹ معاشرہ ہے اور عورتوں پر زمیداریاں ڈال دیتے ہیں کہ آپ گھر بار سمال لیں اور سب ہی کچھ کریں بچے سمال لیں تو آرٹ پرتی سے ٹھکانے وہ سمجھتے ہیں کہ آرٹ میں ٹائم ان کا زیادہ لگ رہا ہے یہ وہ بس اسی طرح سے مرد تو آرٹس بن جاتے ہیں اور تیزارہ سی رہ جاتے ہیں کیونکہ اس کے لئے بہت ٹائم چاہیے بہت ملہب مینٹل اٹنشن بہت چاہیے آرٹ کو جس قسم کی تیز رفتاری اس زمانے میں آگئی ہے اور آرٹ آئی تنگ کہ بہت ٹائم کنزیومنگ ایک چیز ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو ضرورت تو ہر زمانے میں بہت رہتی ہے اب چونکہ دور کمپیوٹر ایج ہے تو آرٹ کے لحاظ سے میں کہوں گی کہ دور بدل گیا ہے اب ڈیجیٹل آرٹ زیادہ ہو رہا ہے اور جو مینویل ایک تھا وہ زیادہ کم ہو گیا ہے اس میں وقت زیادہ لگتا تھا اب لوگ جو ہیں بہت زیادہ پیسے کی طرف رجحان ہو گیا ہے تو قوائلٹی سے زیادہ قوانٹیٹی پر دھیان جا رہا ہے لوگوں کا مگر یہ ہے کہ انکریجمنٹ ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈسکریج کر رہا ہے سوائے اس کے کہ آرٹیسٹوں کے لیے گورنمنٹ کو تھوڑا سا اور سوچنا پڑے گا آرٹیسٹوں کے لیے کتابیں لکھوائیں آرٹیسٹوں کو سکولرشپ دیں آرٹیسٹوں کے لیے اسپیس دیں جگہ دیں جا جا کہ وہاں بیٹھ کے کچھ کام کر سکے بس یہی ہے کہ آرٹیسٹوں کے لیے گورنمنٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا کوئی مطلب پولیسی سازی ایسی کی جائے جیسے آرٹ کو پروموٹ کیا جا سکے پہلے یہ تھا کہ پولیسیس تھی اپلائی نہیں ہوتا تھا مثلا یہ کہ کسی آرٹیسٹ کی کوپی کر لی یہ تو پرینٹنگ تو سمجھ لیجئے کہ ایک کھلا چیک ہے تو کوئی اور کوپی کر کے اس کے نام سے بیچ رہا ہے تو کوئی پکڑنیا ہم کس کو کہیں جا کے پچے یہ بتائیے کہ اگر جس طرح سے باقی مزامین سکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں کمپلسری سبجیکس کے طور پر اگر ہم اس کو کسی طریقے سے کریکلم کا حصہ بنا سکیں کہ بچے مختلف آرٹ فارمز کے بارے میں جانے اور پھر اپنے روجان کے مطابق اس کو از ای سبجیکٹ چنے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے یہ بڑا ضروری سوال کیا آپ نے بہت اچھی بات کی ہے جتنے بھی ہمارے ہاں کورسز ہیں اس میں سے فائدہ بہت کم ہو رہا ہے کورسز بیکار ہیں جو ہماری سلیبس ہیں جو کالیج سکولوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس سے تربیت بھی نہیں ہوتی اور تعلیم بھی وقت کے لحاظ سے نہیں ہو رہی ہے ہماری جو ضروریات ہیں وہ کچھ اور ہیں سلیبس میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے مذہب کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے ان کو جو اس وقت اشد ضرورت ہے جن چیزوں کی اس کا پتہ نہیں ہے تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری سلیبس سعی کیا جائے اور جو ضروری چیزیں ہیں جو ضروری باتیں ہیں وہ شروع سے پڑھائی جائیں تاکہ بچوں کو شعور ہو کہ ہمیں آج کل کے تقاضوں کے لحاظ سے ہمیں کیا چیز کی نولیج ہونی چاہیے اور آرڈ جو ہے وہ بھی ایک لینگویج ہے تو اس لینگویج کو پڑھنا بھی ضروری ہے تو پڑھانا یعنی کہ صرف وہ کوپی کرواتے ہیں پڑھاتے نہیں ہیں آج کل کا جتنا سٹریسول دور ہے اور لوگوں کے منٹل ہیلتھ کے اتنے ایشوز ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم بچوں کو نوجوانوں کو آرڈ کی طرف لے کر آئیں گے تو کچھ سٹریس میں کمی ہوگی آرڈ تو منٹل تریپی ہے ساری بہت ضروری ہے یہ جو کمپیوٹر سے لگے رہتے ہیں بچے اس سے تو مائن اور آنکھیں سب برباد ہو رہی ہیں ان کو ایس طرح سے ہونا چاہیے کہ ان کے جو ذہنوں کو سکون ملے ان کو تھوڑا سا اپنے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر نکالنے کا موقع ملے تو اس کے لیے میں کہہ رہی تھی کہ ان کو آرڈ کی طرف رچھان ان کا ہونا چاہیے بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ جو لیڈیز ہیں جو پچاری گھروں میں بند ہیں اور جو گھروں میں پریشان رہتی ہیں بچے اور یہ سارے کام کر کر کے ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ تھوڑی دیر کو اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے آرڈ کر لیا کریں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی بہت ساری خوبصورت تصاویر ہمارے آس پاس یہاں پہ لگی نہیں ہے لیکن ان کا سب کا بنیادی جو آپ کا ایک فیچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ خواتین کو پینٹ کرتی ہیں یہ کیوں ہیں؟ خواتین ایک تو میں ہی خواتین ہوں تو بہرحال یہ تو مزاق کی بات ہے مگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا کہتے ہیں حسد زن سے ہے کائنات میں رنگ یہ تو بہت صحیح بات ہے کہ عورتوں کے اندر جو بیوٹی اور اورنمنٹ اور ڈیزائن اور سوفٹنس اور کلر نظر آتے ہیں تو اسی طرح سے پھر اس پر آرٹس کا دل چاہتا ہے کہ ہم وہ اس کو بنائیں تو میرے ساتھ بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے مگر مجھے پسند آتی ہے اچھی شکلیں خوبصورت لڑکیاں اچھے زیور اچھے انوارمنٹ میں بہت اچھا لگتا ہے حاجرہ منصور کو تو پاکستان نے بہت کچھ دیا نام دیا عزت دی شہرت دی مقام دیا حاجرہ نے پاکستان کو کیا دیا اوہ میں نے تو ساری زندگی پاکستان کو دے دی اتنی پینٹنگیں بنائی ہیں اور پینٹنگ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے میں نے اس فیلڈ کو بنایا اور میں نے سیکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگییں بنائی ہیں اور بتایا ہے کہ آرٹ کیا ہے آرٹ سے تم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہو کس طرح سے اپنی زندگی سوار سکتے ہو اور کس طرح سے پاکستان کے لئے کام کر سکتے ہو تو اب جب کہ آپ اتنی زندگی کا ایک بڑا حصہ آرٹ کی نظر کر چکی میں ہیں اب آگے کیا ہے ہماری یہاں جو بڑے آرٹسٹ ہیں تو آگے جو نسل آرہی ہیں ان کو کوئی مثال نہیں ہے تو ضروری بات یہ ہے کہ جو کچھ کام کر چکے ہیں وہ ایک مثال ہیں آگے جنریشن کے لئے تو ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ مثال سامنے چھوڑ کے مریں اس کے لئے ضروری ہے کہ جو بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں ان کے میوزیمز ہوں ان کے بارے میں لٹریچر ہو اور جو کس سلیبس میں بھی ہو اور ویسے بھی پروگرامز کے ذریعے بھی ہو اور ان کے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے بڑے آرٹسٹ جو سینئر آرٹسٹ ہیں وہ کیا کچھ کر گئے ہیں اور کیا ان کے اندر خوبیاں تھی تاکہ ہماری جو آگے نئی جنریشن ہے اسے پتہ چلے کہ ڈیجیٹر آرٹ میں اور جو کریٹیو آرٹ ہے جو ہاتھ سے بنایا ہے اس میں کیا فرک ہے کیا انہوں نے کارنامے کیا ہے مجھے امید ہے کہ نئے پاکستان نئے پاکستان نئی سوچ براڈ مائنڈڈ لوگ آگے بڑھیں گے اور ایک اتنے ہائی لیول سبجیکٹ کو ضرور پرموٹ کریں گے بہت شکریہ حاجرہ آپ زباد کر کے بہت اچھا لگا امید رکھتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارا آج کا یہ اپیسوڈ بسند آئے گا ہمیں اپنی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں فالو کرتے رہیے خدا حافظ